آگئے محسن قراتی کے جن کا بس انہوں نے خطابت چھوڑ دی ہے بہت بڑے خطیب تھے بہت بڑے مفسر تھے لیکن اپنی زندگی کے ملکل آخری مرلک کے اندر آگئے بڑی خدمات ان کی پروردگار انشاءاللہ انہیں تول عمر اطاف فرمائی سیت و تندرسی نصیب فرمائی اور انہوں نے ایک بڑی بہترین تفسیر لکھی ہے تفسیر نور کے نام سے جو اردو زبان میں بھی ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے کہتے ہیں کہ جب میں ابتدائی زمانے میں خطابت کا میں نے آغاز کیا تھا اور لوگ سنا کرتے تھے تو ایک مدرسے سے جو مشہد کا مدرسہ تھا وہاں سے مجھے اپرچونیٹی ملی کہ میں ان کے مدرسے میں جاؤ اور ان کے طالبیوں کو خطابت سکھاؤ میں ان کے حکم کے مطابق وہاں پہنچ گیا پہلے سے معاملات تیہ ہو چکے تھے اور معاملات تیہ کرنے والوں نے کہا تھا کہ قبلہ ہم آپ کو رہائش تو دے سکتے ہیں آپ کی خانے پینے کا تو خیال لگ سکتے ہیں لیکن باقی کچھ ہم اضافی حدیہ نہیں دے سکیں گے تو کیا آپ یہاں پر آکے خدمات انجام دیں گے اتنا خلوص تھا اس بندہ خدا کے اندر کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں آپ نے اگر ہمارے رہائش کے انتظام کرتی ہے بس یہ ہمارے لکافی ہیں گئے یہ مشہد اور وہاں پر طالبوں کو خطابت سے کھانے لگے پھر کہتے ہیں کہ مولا رضا کے حرم میں گئے اور کہا اے مولا رضا مجھے زندگی میں ایک بار توفیق ملی ہے کہ میں اپنے خلوص کو چیک کروں آپ میری نصرت فرمائیے گا کہ اپنے خلوص پر باقی رہو کہ یہاں پر میں صرف رہوں گا اور کچھ مجھے معافضہ نہیں دینے والے ہیں آپ مجھے مدد کیجئے گا کہ میں خلوص باقی رہے کہتے ہیں کہ کچھ دن میں نے یہ ذاکری کلاس پڑھانا شروع کی لوگ آتے تھے بچی آتے تھے سیکھتے تھے اور چھوٹا سا ایک کمرہ تھا اس ذاکری کلاس کے بعد نماز کا وقت ہو جاتا تھا زہرین کا وقت اور میں نماز پڑھنے کے لئے چلے جاتا تھا ایسا ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد یہ ذاکری کلاس بہت روچ پکڑ گئی اور تیلمیوں کی دادات میں اضافہ ہو گیا مجھے بھی اندر سے خوشی محسوس ہوئی کہ ماشاءاللہ سے اب لوگ قدر کر رہے ہیں میری اور آہستے آہستے کلاس بڑھنے لگی ایک دن جب نماز کا وقت ہوا اور میں کلاس پڑھا کر باہر نکلا اور حرم کی طرف جا رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ کچھ ٹیلویل مجھ سے آگے چل رہے ہیں اور وہ بھی حرم کی طرف جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لئے اب زیادہ سے بات ہے کہ میرے ہی شاگر تھے وہ آگے چل رہے تھے ان کو معلوم نہیں تھا کہ ان کا استاد پیچھے چل رہا ہے مجھے پوری توقع تھی کہ یہ غلط فہمی میں اور نادانی کے در آگے چلنے ورنہ ان کو اگر پتا چل جائے گا تو یقیناً وہ میرے احترام میں پیچھے ہو جائیں گے میرے ساتھ ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ مالانا آپ آگے بڑھئیے ہم آپ کی پیچھے پیچھے ہیں اچھا آپ جو جو جا چکے ایران کے اندر انہیں معلوم ہے کہ ایران کے اندر بڑے عدب اور احترام کا خیال لکھا جاتا ہے اتنے عدب اور احترام کا خیال ہے کہ اگر انسان کوئی چھوٹی چیز بھی دکاندار سے خریدنے کے لئے بھی جائے گا تو پہلے سلام کرتا ہے پھر ایک جملہ فارس زمان میں کہا جاتا ہے خستے نہ باشید یعنی آپ تھکیے گا نہیں جو میں آپ کو کام دینے والا ہوں حالانکہ اس کو کام دینے کے بعد پیسے ملنے والے ہیں اور سامنے سے وہ بھی جواب دیتا ہے سلامت باشیدہ آپ بھی صحت و سلامتے کے ساتھ رہیے اتنے عدب اور احترام کا وہاں پر خیال لکھا جاتا ہے تو اس احترام کے محول کے اندر ان کو یقین تھا کہ یہ سامنے جو چلا اس کو پتا نہیں کہ میں پیچھے موجود اتفاق ہے سوا کہ خدا نے ان کا امتحان لیا کہا خدا نے میرا امتحان لیا کہ طالبین آگے چلتے ہلتے پیچھے مڑا اور پیچھے مڑ کے جو استاد کو دیکھا اب ان کو یقین ہو گیا کہ ابھی وہ آئے گا معذرت کرے گا اور میرے پیچھے پیچھے چلنے لگے گا کہا مجھے پیچھے مڑ کے دیکھا اور جیسے مجھے جانتا ہی نہیں آگے بڑھ گیا کہا مجھے بڑا تاج ہوا ہے یہ معافضہ نہیں دیتے نہ دیں عجرت نہیں دیتے نہ دیں ان کے طالبین کیسے ہیں ان کے شاگرد کیسے ہیں کہ احترام بھی نہیں کرتے بڑا غصہ آیا مجھے اور میں مولا رضا کے پاس جا کر شکایت کرنے والا تھا کہ مولا رضا میرا خلوص اب انتہا کو پہنچ گیا ہے کہ میں ان کو پورے خلوص کے ساتھ بغیر عجرت کے پڑھا رہا ہوں یہ ایک شکریہ کا لازم نہیں کہتے کہ جب میں یہ شکایت کرنے کے لئے مولا رضا کے پاس جا رہا تھا تو مجھے سور دہر کی آیت یاد آئی کیونکہ مفسر قرآن ہیں لہٰذا ان کو یہ سور دہر کی آیت یاد آئی کہ اہلِ بیت وہ ہیں کہ اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا اہلِ بیت جب کوئی چیز دیتے ہیں نہ کوئی معافضہ لیتے ہیں اور نہ کوئی شکریہ چاہتے ہیں اتنا بڑے انسانیت کا درست دیا ہے یہ ہے سور انسان کا انسان جو نیکیوں پر نیکیہ کرتا جاتا ہے اور دنیا کی فکر نہیں ہے ایسے اس کی نگاہ میں صرف رب العالمین کی ذات ہے اور جو ایسے زندگی گزارنے والا ہوتا ہے جس کی نگاہ میں صرف خالے کے کائنات رب العالمین ہوتا ہے تو چاہے وہ فقر و فاقی کے اندر ہو تب بھی خوش ہوتا ہے اور اگر وہ مالدار اور سروتمند ہو جائے تب بھی وہ باغی نہیں بنتا توجہ رکھئے کہ یہ بہت مینہ قیمتی جملہ ہے جو آپ کی خیمہ بہن کر دیا دونوں کنڈیشنز کے اندر ہمیشہ اعتدال میں رہتا ہے اور پرسکون رہتا ہے دونوں کنڈیشن